جی حضرت صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو بلیک کلر پہنتے ہیں کپڑوں میں ہم لوگ یہ کالا رنگی ہے پار اور کمیز تو یہ ہمارے بزرگ منع فرماتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے تو اس میں کیا اسلامی پوائنٹ آمیو سے ہو سکتا ہے اور مزید یہ ہے کہ جب امام صاحب کے ساتھ پیچھے نماز پڑھیں اور آخری رقاعت میں جا کے شامل ہوں تو امام صاحب جب اسلام پیر لیتے ہیں بعد میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا سجدہ صاحب ہے یا نہیں ہے یہ ذرا فرمائیے گا اچھے سوار ہے آپ کو خیریہ سے رکھیں ایک تو کالے لباس کا آپ نے پوچھنا ہے کالے کپڑے جو پہنٹ آلے اب کالے کپڑے پہنٹ آلے کے بھی دو طریقے ہیں ایک تو ویسے یہ نہ بھی کوئی جیسے سارا سار کپڑے پہنٹ رہس لیے اس نے کالا رنگ بھی لے لیا اور پہنٹ لیا تو کوئی حرد نہیں کوئی نجازی نہ مرد کے لیے نہ عورد کے یہ کالا رنگ بلکہ ٹھیک ہے خالص سرخ رنگ جوانا گوڑا یہ مرد کے لیے نہیں باقی سارے لباس ٹھیک ہیں سفید درد جو بھی چاہے پہنے میں بلکہ انتہائی سرخ جو سافی سرخ ہو اگر لکی رہے ہوں وہ بھی ٹھیک ہے خالص سرخ نہیں چاہیے باقی جو آپ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہنمیوں کا لباس ہے اب کیا کریں یہ انہی کی کتابوں میں جو میرے بھائی کالا لباس پہن تھے یہ کافی میں ہی باتیں آتی ہیں کہ کالا لباس جہانمیوں کا کیونکہ یہ فرعان اور اس کے جماعت کا رباسیوں کا تھا اب پہنے واروں کی کتابوں میں دیکھا ٹھیک نہیں یہ باتیں بلکہ وہ بھی غلط ہیں کالا لباس تھی مگر جو ماتم اور سوق کے لیے یہ اپنی طرح سے بنا اسی بات ہے ایسا نہیں کرنا امام علیہ السلام کا غام ہے یا اُس صدنے پر آدمی افسوس کرتا کرے کیا مطبق ہر محمد کا دل جیسے شاید میں ہی نشائی کریں دو بھی چھنے گا امگین تو ہوگا وہ الگ بات